ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو آج دوہزار اکیز کے اختتام سے قبل ایک روز قبل ہم جامعہ عربیہ اسلامیہ حسین پور چھوسیہ اسلام پور اتر دناج پور کے مشکی و تربیتی ہفتہ ورانہ بزم میں لائیو آئے ہیں آج آپ کے سامنے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت خراج محبت الفت پیش کرنا ہمارا مقصد ہے کیونکہ ایک وقت تھا جب اجمیر اور دلدی میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا جس کا نام پرتھی وراج چوہان تھا وہ راجہ اپنے حکومت پاور اور قبر و گناہ پر اس قدر فخر کرتا تھا اس قدر ڈوب چکا تھا وہ رعایہ پر ظلم کرتا تھا اس راجہ کو اپنے پاور پر طاقت پر اتنا گھمن تھا کہ وہ رعایہ میں بھیدباؤ کرتا تھا دلد تو مسلمانوں مسلمان تو نہیں تھے جو دلد تھے اور دیگر جو نچلے طبقہ کے لوگ تھے ان پر ظلم کرتا تھا تو اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ایران کے خوراستان سنجر سے ایک صوفی نجیب الترفین سید حیرت خواجہ غیر نواز اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لے آئے اس وقت آپ کے ہمراہ نہ فوج تھی نہ ہتھیار تھے بس آپ کے ہمراہ چند آپ کے دیوانے تھے چاہنے والے تھے ہتھیار کے طور پر آپ کے پاس چند گدلیاں تھیں اور آسا تھے اور چند برتن تھے اسی چیز کو لے کر آپ تشریف لائے ہندوستان ہندوستان آ کر آپ نے کس طرح خدمت خلق کے لیے اپنا پیش کیا اور لوگوں کی رہنمائی کی دھیرے دھیرے لوگوں کی دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو آج کے اس ہفتہ ورانہ بزم میں ہم خواجہ کرنواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراجہ قیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے جامعہ کے دو طالب علم جو منظوم خراجہ قیدت پیش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں طلبہ اکرام موجود ہیں اور یہ طلبہ ان سب کے موجودگی میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ خواجہ کرنواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراجہ قیدت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو آج جامعہ عربیہ اسلامیہ حسین پور چھوسیا اتردناج پور بنگال میں ہفتہ وارانہ مشکی و تربیتی بزم نوری میں میں محمد مشرف عالم درجہ سانیہ میں محمد غلام حسین درجہ اولا ہم دونوں آج ہم دونوں خواجہ 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 مولدین چشتی کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ جہاں ہیں آپ حضرات جہاں بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہماری حوصلہ عفضائی کریں ایک مطعہ جھم جھمکت جو شیفریے اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیکم سلام علیکم اللہ علیہ وسلم اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا خواجہ لوٹا رہے ہیں خواجہ لوٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا حق پر کبھی بھی باتیں غالب نہ رہ سکے گا حق پر کبھی بھی باتیں حق پر کبھی بھی باتیں غالب نہ رہ سکے گا حق پر کبھی بھی باتیں غالب نہ رہ سکے گا حق پر کبھی بھی باتیں غالب نہ رہ سکے گا دیکھا ہے کربلا نے دیکھا ہے کربلا نے جذبہ علی کے گھر کا اجمیر چل کے دیکھو نارے رسالہ نارے رسالہ نارے رسالہ نارے رسالہ خواجہ کا ہندوستان شدوار خواجہ کا ہندوستان شدوار چھمہ کے علی بھی میدا میں آ گیا ہے چھمہ کے علی بھی میدان میں آ گیا ہے چھائمہ کے علی بھی چھائمہ کے علی بھی چھائمہ کے علی بھی میدان میں آ گیا ہے چھائمہ کے علی بھی میدان میں آ گیا ہے ہے کس قدر بہادر ہے کس قدر بہادر بیٹا علی کے گھر کا آج میرے چھائمہ کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا سانگر کا پورا پانی آ جائے گا سیمٹے کرے سانگر کا پورا پانی آ جائے گا سیمٹے کر سانگر کا پورا پانی 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 سانگر کا پورا پانی پانی سانگر کا پورا پانی آ جائے گا سیمٹے کر سانگر کا پورا پانی آ جائے گا سیمٹے کر پہنچا ہے لے کے خادم پہنچا ہے لے کے خادم پیالا علی کے گھر کا آج میرے چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا خواجہ سے آ کے بولا کلمہ ہمیں پڑھا خواجہ سے آ کے بولا کلمہ ہمیں پڑھا خواجہ سے آ کے بولا بولا خواجہ سے آ کے بولا بولا خواجہ سے آکے بولا کلمہ میں پڑھاؤ خواجہ سے آکے بولا کلمہ ہمیں پڑھاؤ جائے پا لینے جو دیکھا چلوہ علی کے گھر کا آج میرے چلوہ دیکھو آج میرے چلوہ دیکھو اتبا علی کے گھر کا محشر میں پیاس تیری کیسے بجھے یزیدی 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 کونسر پہ تو رہے گا کونسر پہ تو رہے گا کبزہ علی کے گھر کا آج میرے چلوہ دیکھو اتبا علی کے گھر کا خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا السلام علیکم